اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکیشن کروں گا ایک فوٹو اڈیٹنگ کا ایک ایسا ایپ جس کے ذریعے آپ اپنی فوٹو کے اوپر بہت سے زیادہ ٹولز یوز کر سکتے ہیں اور اس کو پروفیشنل فوٹو بنا سکتے ہیں تو بہت ہی سیمپل ہے جو اپکیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ آپ کو ایک تو فری میں مل جائے گی اس کا کوئی بھی ٹول پیڈ نہیں ہے آپ فری کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو جو مختلف قسم کے ٹولز ملیں گے وہ بلکل ٹرینڈلی اور فری ٹولز ملیں گے تو بہت سی ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گے جس سے آپ کا فائدہ ہو جائے گا اور پچھل بہت ہی لیول کی بن جائے گی تو چلیں سب سے پہلے سٹار کرتے ہیں تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے موبائل کی ہوم سکرینٹ پر تو آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سا ایپ ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کے پلے سٹور کو اوپن کرنا ہے سرچنگ بار پر آپ نے سرچ کرنا ہے سنیپ سیڈ سنیپ سیڈ اپلیکیشن جیسی ہی آپ سرچ کریں گے کچھ اس طرح سے یہ اپلیکیشن آ جائے گی آپ اس کا انٹرفیس دیکھ سکتے ہیں کرین کلر کا ایک لیف بنا ہوا ہے اس طرح کی اپلیکیشن ہے سیمپل آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کے بعد اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے میں جیسے ہی اس کو اوپن کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اس کا انٹرفیس آئے گا یہ پلس کا جو نشان نظر آ رہا ہے آپ نے سیمپل اس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد آپ ڈریکٹ اپنی گیلری میں پہنچائیں گے جس فوٹو کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہے سب سے پہلے وہ اپنی فوٹو سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے تو میں نے یہ والی فوٹو کو رینڈم لی ایڈٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں سیمپل اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ فوٹو میری آ جو کہ اس پر مجھے بہت سے اوپشن مل جاتے ہیں پورٹریٹ سمووٹھ پوپ اسینس یہ سارے فیلٹر ہیں جو اپنی مرضی سے آپ اپنی فوٹو پر ارجر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سیکنڈ نیبر یہ میں نے پسٹ پوپ والا فوڈر سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے اس پہ لگایا میں نے اب اس کے بعد آپ نے سیکنڈ نیبر پہ آجانا ٹولز میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کم از کم پچاس ٹولز ہیں جن پہ آپ اپنی ایڈٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آ جاتا ہے جی ٹون ایمیج ٹھیک ہے اب آپ نے یہ ٹون ایمیج کے کیا مطلب ہے ٹھیک ہے اس پہ آ جاتی ہے برائیڈنس آپ اپنی مرضی سے کتنی برائیڈنس کرنے چاہتے ہیں سیکنڈ نیبر پہ آ جاتا ہے کونٹریسٹ مطلب آپ اپنی سکرین کو کتنا مدھن دکھانا چاہ رہے ہیں کتنا بلیک دکھانا چاہ رہے ہیں یہاں سے آپ یہ چیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آ جاتی ہے جی ایمیج یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کی فوٹو کا فیڈ جو کہ آپ کے کونوں میں شو ہوتا ہے موسلی تو میں اس کو تقریباً کر دیتا ہوں اس مائنس سیون ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں ہائی لائٹس میں تو یہ آپ نے مطلب اپنی فوٹو کو کتنا زوم آٹ لانا ہے کتنا ہائی لائٹ کرنا یہاں سے آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچ پہ آ جاتا ہے شیڈو کتنا آپ نے شیڈو دینا ہے تو اس طرح سے آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد ٹول نمبر یہ سیکنڈ ٹول آ جاتا ہے ہمارے پاس کروز اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک اس کروز کے ذریعے آپ اپنی فوٹو کا مختلف کونوں سے کلر چینج کر سکتے ہیں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری فوٹو اس طرح سے بلیک ہو گی تو اس طرح سے اب میں اس کا فیس ریموو کرتا ہوں اپنا تو یہ دیکھیں یہ دارک وائٹ ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ اپنا یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ٹول آ جاتا ہے ہیدھر ونٹیج یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کی جو فوٹو کے کونے ہیں ان کو بلیک کرتا ہے ان پہ بلیک شیڈ دیتا ہے میں آپ کو دیکھ کر دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ کو پانچ دس سے بارہ کلر مل جاتے ہیں جن کا آپ نے کونوں پہ شیڈ دینا ہے آپ آسانی سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نمبر ٹین ٹویل پہ آتا ہے ایک بلیک کلر کا میں نے یہ شیڈ دینا ہے اس کی برائیڈنس کو کرتا ہوں میں یہ دیکھیں بلکل مدرم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی لیول کی فوٹو ہوتی جا رہی ہے تو بہت ہی سیمپل ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں یہاں پہ سیٹ کرتا ہوں کرنے کے بعد یہ دیکھیں ٹک پہ کلک کیا اس کے بعد میں نے سیمپل ٹولز پہ دوبارہ سے کلک کرنا ہے ٹولز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں مجھے آخر پہ مل جاتے ہیں فریمز ٹھیک ہے یہاں میں فریمز پہ آنگا کہ فوٹو کو کس طرح سے کرنا ہے کونوں میں فریم دینا ہے سائیڈ پہ یا آپ فریمز کے ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مختلف قسم کے فریمز کے ڈیزائن ہے جو آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں وہ بھی فریم ہے تو آج کل جو ٹک ٹک وغیرہ اور انسٹاگرام پہ ٹرینڈنگ چیزیں چاہ رہی ہیں وہ اسی طرح کی اپلیکیشنز پہ کام ہوگے فوٹو کو ایڈڈ کر کے ہے بنائی جا رہی ہیں تو ٹھیک ہے یہ فریم مجھے تھوڑا سچا لگا ہے یہ لگا لیتا ہوں اب اس کے بعد لاسٹ پہ آ جاتے ہیں جو ڈبل ایکسپوزر یہ کیا چیز ہے جو ڈبل ایکسپوزر ہے یہ آپ کی جو ہے فوٹو کے اوپر ڈبل شیڈ لے کے آتا ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جہاں جہاں میں اس کو گماتا جا رہا ہوں کارسر کو ڈاؤن کرتا جا رہا ہوں یہ وہاں وہاں آپ کے فیس کو بلر اور زوم کرتا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آگے والی چیز جو آپ کے سامنے آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے لینز بلر کہ مطلب آپ اپنی جو آئیس کا سائز ہے اس کو کس طرح سے منشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے برش کہ آپ نے اپنے فیس کو یا آپ کے کس فیس پہ پیمپلز وغیرہ نکلے ہیں ان کو کس طرح سے ریموو کرنا ہے یہاں سے آپ یہ دیکھیں میں نے فیس یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے برش ٹھیک ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ میں اپنا فیس وائیڈ کر سکتا ہوں آپ کو انہوں میں بلیک شیر دینے کے بعد اپنے فیس جہاں سے آپ نے اپنی برائیڈنیس کو اصل برائیڈنیس کو واپس لے کے ہیں وہاں سے ایسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی کروپ اب کروپ کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہے اس میں آپ کو مختلف قسم کے سائز مل جاتے ہیں جو سائز آپ نے بنانے ہیں یہ دیکھیں یوٹیوب کا سائز اتنا سائز تو ان فریمز کی مدد سے آپ کافی اچھے سائز بنا سکتے ہیں تو مجھے یہ تھوڑا سا سائز دین اچھا لگا تو میں یہ ایڈجسٹ کروں گا اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں جی ایک لاسٹ ٹول بچا ہوا ہے ہمارے پاس گرینجج اس کا کیا کام ہے دوستو اس ٹول کے ذریعے آپ اپنی فوٹو کو اولڈ فوٹو بنا سکتے ہو مطلب کہ آگ کی فوٹو کو آپ فیوچر مل جا سکتے ہیں یا پاسٹ مل جا سکتے ہیں فیوچر مل جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی فیس کا دیکھ سکتے ہیں کہ فیوچر میں کیا حال ہوگا تو یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کیا حال ہوگا میرے فیس کا یہ فیوچر ہے اور اس کے بعد یہاں میں آ جاتا ہوں پاسٹ پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ شیئر فوٹو مار رہی ہے تو مجھے یہ کلر تھوڑا سا لیول لگا تو میں یہی کلر کو سیلیکٹ کروں گا تو یہ دیکھیں اس کے بعد نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں اب اس فوٹو کو سیو کیسے کرنا ہے سیمپل یہاں پہ یہ تیسرے نمبر پہ ایکسپورٹ کا اپشن دیا گیا ہے یہاں پہ جسٹ ون کلک آپ نے کرنا ہے اور سیکنڈ نمبر پہ جو اپشن ہے سیو اس پہ دن کرنا ہے تو یہ دیکھیں جو جو ٹولز آپ نے اپنی فوٹو پہ لگائے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ میں نے ان کو سیو کر دیا شروع کر دیا سب سے پہلے یہ سیو کر رہا ہے ایچ ڈی آر سپورٹ، ٹرنل کافز یہ دیکھیں گیارہ ٹولز میں نے اپنی فوٹو کے اوپر یوز کی ہیں تو یہ گیارہ کے گیارہ جو ٹولز ہیں ان کو اپنی فوٹو کے اوپر ارجسٹ کر رہا ہے اور یہ دیکھیں میری فوٹو اس نے سیو کر دیا اور میرے سامنے یہ ویو ہو کے آ چکی ہے تو اس طرح سے آپ اپنی فوٹو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں سنیپ سیڈ کے صرف یہ بہت ہی سیمپل ہے اور آسان ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ملتی ہیں ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ تھینکس فور واشنگ مائی ویڈیو